بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے بہن بھئی حیر حریر سے ہوں گے آپ کا مذہبان حمزہ آج کی اس نئی ویڈیو میں حاضر ہے آج کی ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے یودھ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور یوزفل ثابت ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وزیراعلا پنجاب مریم نوع صاحبہ کی جانب سے اور ان کی گورنمنٹ کے جانب سے ایک نئے کورسز کا آغاز کیا جا رہا ہے اس میں سٹوڈنٹس کو یوت کو بہت ہی زبدیس آئیٹی کورسز کروائی جائیں گے فری کے اندر ان کی سکلز کو ڈیویلپ کیا جائے گا ان کو ایمپائر کیا جائے گا ان کو جو ہے وہ پالش کیا جائے گا انہی کورسز کے حالے سے آپ کو گھائیڈ کیا جائے گا اس کے لیے کون سے لوگوں پلائی کر سکیں گے اس کے لیے میل اور فیمل دونوں پلائی کر سکیں گے اس لیے فرینڈز آپ نے کمیلیٹ ویڈیو واش کر رہی ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ اس کے لیٹر مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے سکیں ٹیکنیکل ایڈوکیشنل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی حکومت پنجاب کے جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا سکل ڈیویلمنٹ پروگرام کا اغاز کیا جارہ ہے اس میں پنجاب کے نوجوانوں کو جدید آئیٹی سکنز کی فراہی کو یقینی بنانے کے لیے مفت آئیٹی کورسز کروائے جائیں گے جس میں بینل کوامی سرٹیفکیشن کے ساتھ آپ کو چھے کورسز کروائے جائیں گے جس میں سب سے پہلے گرافک ڈیزائننگ ہے اس میں کم از کم آئی سی ایس سی آئی ٹی اور ڈی اے ای کمیوٹر سرٹیفکیشن کے ساتھ انٹرمیڈیٹ آپ کی ہونی چاہیے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ڈیٹا اینالیٹکس کی کورس ہے اس میں کم از کم ڈی اے ای سی آئی ٹی آئی سی ایس والے اس میں اپلائی کر سکیں گے کمپیوٹر سرٹیفکیشن کے ساتھ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اس کے بعد سائبر سیکیورٹی کا کورس ہے اس میں کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ میں کم از کم بی ای سی یا بی ایس آنرز والے اس میں اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد گیم ڈیویلمنٹ کی کا کورس ہے اس میں کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ میں کم از کم بی ای سی یا بی ایس آنرز والے اس میں اپلائی کر سکیں گے پروگرامنگ کی اہلیت کے ساتھ جن کو پروگرامنگ آتی ہے یا پروگرامنگ میں تھوڑا سا ایکسپیڈینس ہے تو اس میں اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ میچین لرننگ کا کورس ہے اس میں کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ میں کم از کم بی ایس ای یا بی ایس آنرز پروگرامنگ کی اہلیت کے ساتھ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کلاوڈ کمپیوٹنگ ہے اس میں کم از کم دی اے ای سی ای ٹی آئی سی ایس کمپیوٹر سرکیفیکشن کے ساتھ انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں میل سٹوڈنٹس کے لیے جو انسٹیوشنز ہیں جو ادارے ہیں وہ ٹوانٹی تھری ہیں فیمیل کے لیے جو ادارے ہیں وہ ٹوائلڈ ہیں اور نشستیں برائے مرد مرد کے لیے جو پوسٹیں ہوں گی وہ چھبیس سو رکھی گئی ہیں فیمیل کے لیے جو پوسٹیں ہیں وہ چودہ سو رکھی گئی ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوگی تین مہی دوہزار چوبیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور کلاسز کا آگاز جو ہے تیرہ مہی دوہزار چوبیس کو کیا جائے گا اس میں کیسے اپلائی کیا جائے گا اس میں اولین اپلائی کیا جائے گا www.portal.tepta.gorman.pk admissions.aspx اس میں اولین اپلائی کیا جائے گا اس پورٹل کا لکھ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ یہ تمام چیزیں ریوڈ کر سکیں اور ان کورسز کو جوائن کر سکیں اس میں جو تعامل کر رہی ہیں جو کارپریٹ کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر جو کمپنیز ہیں جس میں ایڈوب ہے سسکو ہے یونٹی ہے مائیکرو سافٹ ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر جو کمپنیز ہیں اس کے ساتھ جو کارپریٹ کر رہی ہیں اس کورس کا جو درانیا ہوگا وہ تھری منت ہوگا اور ایوئننگ میں آپ کو کلاسز دی جائیں گے آپ ایوننگ میں آپ چاہے سٹوڈنٹس ہیں آپ جاب ہورڈر ہیں تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں میل اور فیمیل دون اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں سیکنڈ ٹائم ایوننگ میں آپ کو کلاسز کو جوائن کریں سیکنڈ ٹائم ہی کلاس ہوگی اور اس کا جو دورانیاں ہے وہ تھری منت ہے میں آپ کو خائلی رکمنٹ کروں گا کہ اپنے لازمی ان کورسز کو جوائن کرنا ہے کیونکہ یہ فری کے اندر یہ کورسز کروائے جا رہے ہیں تھری منت اس کا دورانیاں ہے اور اس میں آپ کی سکنز کو ڈیویلپ کیا جائے گا آپ کو ایمپائر کیا جائے گا آپ کو اس ایبل کیا جائے گا آپ کو اس قابل کیا جائے گا کہ آپ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ کو ایزیلی جاب مل جائے یہ ورلڈ کلاس کورسز ہیں میں آپ کو خائلی رکمنٹ کروں گا کہ آپ نے لازمی ان کورسز کو جوائن کرنا ہوگا ان کورسز کو جوائن کرنے کے بعد آپ ایزیلی کہیں پر بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں پاکستان بھی بھی اور پاکستان سے باہر بھی اس کو جب آپ اس پورٹل کو اوپن کریں گے تو اس کو پہلے آپ نے سائننگ کرنا ہوگا ظاہری بات ہے جب بھی آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو پہلے آپ کو سائننگ کرنا ہوگا آپ کو وہاں پہ آئیڈی کرنی پڑے گی جیسی آپ اس کے اوپر آئیڈی کریئٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد سیمپل چیزیں ہیں آپ نے فارم کو فیل کرنا ہے ایزیلی آپ نے فارم کو فیل کرنا ہے آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کس جگہ پہ کس انسٹیوشن میں آپ کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے ایزیلی فارم کو فیل کرنا ہے اور پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کنفیوجن رہتی ہے آپ کو فارم فیل کرنے میں کتی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کومنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتانے تاکہ اس کو پر میں الگ سے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکھوں امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کلیر کر پائیں گے مزید اس طرح کے پاکستان کی چھوٹے بڑے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہر نیینے والے جابز کے بیلیٹس کیلئے ہمارے چینل کے ساتھ جوٹے دیکھئے پلیز سبسکرائب آر چینل for every new incoming jobs updates like and share Allah Hafiz